پوری دنیا میں کرونا نے پنچے گاڑ لیے ہلاکتوں کی تعداد تین لاکھ چونتیس ہزار چھے سو اسی ہو گئی کتاثرہ فات کی تعداد باون لاکھ کے قریب پہنچ گئی امریکہ میں مرنے والوں کی تعداد چانوے ہزار تین سو چوور برطانیہ میں چھتیس ہزار بیالیس اٹلی میں بتیس ہزار چار سو چھاسی سپین میں ستائیس ہزار نو سو چالیس فرانس میں اٹھائیس ہزار دو سو پندرہ برازیل میں بیس ہزار بیاسی بلجیم میں نو ہزار اکسو چھاسی افراد جان لیوہ وائرس کا شکار ہو گئے کرونا کے پاکستان پر وار جاری مرنے والوں کی تعداد ایک ہزار سرسٹھ ہو گئی پچاس ہزار چھسو چورانوے افراد متاثر پندرہ ہزار دو سو ایک سہت کیاب سندھ میں سب سے زیادہ انیس ہزار نو سو چوبیس کیس ریپورٹ پنجاب میں اٹھارہ ہزار چار سو پچپن خیبر پکتنفہ سات ہزار اکسو پچپن بلوچستان تین ہزار چوہتر گلگت بلکستان چھ سو دو اسلام آباد ایک ہزار تین سو چوبیس اور آزاد کشمیر میں ایک سو اٹھاون کیس ریپورٹ نولیگی رہنما اتاولہ تارر بھی کرونا وائرس کے شکار اپنے ٹویٹ میں تصدیح کر دی کہتے ہیں میرا کرونا ٹیسٹ پاؤسٹیف آ گیا خود کو گھر پر کرنٹینہ کر لیا ہے اتاولہ تارر کا ملاقات کرنے والوں کو بھی ٹیسٹ کروانے کا مشورہ سن میں کمیشنرز کو دفعہ ایک سو چوالیس کے نفاظ کا اختیار مل گیا نوٹیفیکیشن جاری سن کے تمام کمیشنرز اور ایڈیشنل چیف سیکیٹری داخلہ دفعہ ایک سو چوالیس لگا سکتے ہیں ایڈیشنل چیف سیکیٹری داخلہ سوبے بھر میں کمیشنر ڈیویشن میں دفعہ ایک سو چوالیس لگا سکتا ہے ڈیویشنر کمیشنر دفعہ ایک سو چوالیس لگانے سے قبل مہت میں داخلہ سے اجازت لینے کا پابند ہوگا نوٹیفیکیشن کا مطلب آئی جی پنجاب شوئب دستغیر کہتے ہیں کرونا کے دوران پولیس فورس نے فرائس منصبی کی بہترین ادائیگی سے سر فخر سے بلند کر دیا خدمت خلق کے بے مثال جسوے اور فرض شناسی کے مظاہرے نے پولیس فورس کا مصبت ایمیچ اجا کر کیا پولیس کے جوان اپنی جوانوں کی پرواہ کیے بغیر کرونا کے خلاف فرنٹ لائن پر ڈٹے رہے پانچ سو کے قریب اہل کا وائرس کا شکار اور دو شہید ہوئے شہر اقتدار کے بازاروں بے شہریوں کے بے تہاشا رش پر ڈسٹرک ہیلت آفیسر اسلام آباد پھڑ پڑے ڈاکٹر زائن کہتے ہیں کرونا کو نو ہفتوں تک روک کر رکھا ہے آپ کی زندگی شاپنگ سے زیادہ ہم ہے آج کے دن کرونا سے متاثرہ ستانوے کے سامنے آئے صحت کے عملے اور ٹیموں کی کوشش کی وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ عوامی رویے کے نتائج گہرے اثرات ڈالتے ہیں اے اللہ تعالی جی میرے ملک پاکستان کو کرونا وائرس سے بچا کر رکھنا میں ہمارے ڈاکٹرز کی فاضت کرنا اور ہمارے پولس اور آرمی کی فاضت بھی کرنا درنا سے درنا نہیں لڑنا ہے درنا نہیں ہمیں لڑنا ہے درنا نہیں ہمیں لڑنا ہے درنا نہیں ہمیں لڑنا ہے کرونا سے درنا نہیں لڑنا ہے آدمی ببا کے خلاف جگ میں کیپیٹل ٹی وی قوم ملک اور سلطنت کے ساتھ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے بچنے اور پھیلاو کو روکنے کے لیے اپنے پیغام کی مقتصر ویڈیو بنائیں اور ہمیں بھیجے کیپیٹل ٹی وی نشر کرے گا وفاقی کابینہ نے شگر انکوائری ریپورٹ پبلی کر دی پی ٹی آئی کی ویب سائٹ پر بھی جاری وفاقی وزیر اصد عمر سابق مشیر رزاق داؤد اور پنچاب کابینہ ریپورٹ میں قصور وار جاہنگیر ترین خسرو بختیار مونس الہی اور سلمان شہباز کو بھی قصور وار قرار دے دیا گیا ای سی سی اور قابینہ کے فیسٹو پر بھی ریپورٹ نے سوالیاں نشان لگا دیا قابینہ کی چینی سکینڈل میں ملاوث افراد سے ریکاوری کی سفارش کچھی پرچی اور کمیشن ایجنٹ کے ذریعے کم قیمت پر کسانوں سے گنہ خریدا جاتا اور اس کی لاکت زیادہ دکھائی جاتی وزرازم ہمیشہ کہتے ہیں کاروبار کرنے والا سیاست میں بھی کاروبار کرے گا شہزاد اکبر کی پریس بریفنگ بولے جہانگیر ترین گروپ کی شگر ملز ڈبل بلنگ اور آور انوائسنگ میں ملاوث نکلے شہباز شریف فاملی کی شگر ملز میں بھی ڈبل ریپورٹنگ کے شواہد ملے ہیں افغانستان کو چینی کی برامت مشکوک ہے وزرط لا شبلی فراس کہتے ہیں آج پاکستان کی سیاست کا تاریخ ساز دن ہے ایسے ایشو سامنے لائے جا رہے ہیں جو پہلے نہیں لائک آئے تحقیقاتی کمیشن پہلے بھی بنتے رہے حکومت کا منشور تبدیلی لانا اور مافیا کو بے نکاب کرنا ہے فورنسک ریپورٹ کی تفصیلات سے پتا چلے گا ملک میں کیا ہوتا رہا جہانگیر ترین کہتے ہیں میں نے ہمیشہ صاف شفاف کاروبار کیا پورا ملک جانتا ہے کہ میں نے کاشتکار کو پوری قیمتی اور تمام ٹیکسز ادا کیے خود پر الزمات کا سن کر دھچکا لگا مجھ پر کاروبار کے لیے دو باکس رکھنے کا الزام سراسر جھوٹ پر مبنی ہے خود پر لگے الزمات کا جواب دوں گا اور انشاءاللہ خود کو سچا ثابت کروں گا اپوزشن لیڈر شہباز شریف نے چینی انکوائیڈ کمیشن کی ریپورٹ کو دھوکہ قرار دے دیا کہتے ہیں چینی بہران اور سکینڈل پر کاروائی تو وزرازم کے خلاف ہونی چاہیے کمیشن نے چینی برامت کرنے کے اصل ذمہ دار امران خان کا بیان ریکارڈ نہیں کیا وزرازم کا کمیشن کے سامنے پیشنا ہونے کا مطلب کمیشن کمزور اور خوف زیادہ ہے نواز شریف جوائیٹی میں پیش ہو سکتے ہیں تو ان کو کون سے سرخواب کے پر لگے ہیں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کسی شگر مل کی مینشمنٹ میں شامل ہوں نہ کسی مل کے بورٹ کا حصہ ہوں سٹا اور چینی کی قیمتوں میں ساز باز سے توڑ جوڑ رکھنے کے لیے کانون سازی کی کمیشن کی سفارشات کی حمایت کرتا ہوں مونس الہی نے بھی ٹوئٹ داکھ دیا نو لگ نے حکومتی ریپورٹ کو دھوکہ قرار دے دیا ملک احمد خان کہتے ہیں رزاق داؤد کسرو وقتیار اور دیگر کو کچھ نہیں کہا گیا نواز شریف بائحصیت وزرازم پیش ہو سکتے ہیں تو عمران خان کیوں نہیں ایکسپورٹ کے فیصلے پر چینی کی قیمت بھڑی آپ نے ایک اشارہ ایک ملین ٹن چینی ایکسپورٹ کی تو قلت تو پیدا ہونی تھی چینی ایکسپورٹ کی اجازت دینے والا بریل زمہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کو تین جون کو طلب کر لیا بلاول بھٹو کو جمع کروائے گا یہ اساسا جات کی سکروٹنی میں طلب کیا گیا چیئرمین پیپلز پارٹی نے کاغذات نامزدگی کے ساتھ اساسا جات کی تفصیل فراہم کی تھی بلاول بھٹو نے اینے دوستو لارکانہ سے کامیابی حاصل کی تھی بلوچستان کے اندر جتنا ڈیولپمنٹ ہوا ہے اس حکومت کے زمانے میں بھی اور اس سے پہلے بھی ہوتا رہا مگر اس وقت حال یہ ہے کہ بلوچستان کی معیشت مصبت ڈیریکشن میں جا رہی ہے سرکاہدہ صوبوں کے اتحاد کی علامت ہوتا ہے بلوچستان اور گلگت بلتستان میں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے آئین پاکستان بنیادی انسانی حقوق کی بھرپور تشریح کرتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں ہوتا پولیس ریفارمز، پروسیکیوشن ریفارمز، جوڈیشنل ریفارمز صرف ایک تماشا ہے اور کچھ نہیں آرٹیکل چیالیس کے تحت وزرازم کابینہ میں ہونے والے فیسٹو سے آگاہ کرنے کے پابند ہے آریٹر جنرل کے دفتر سے خوش نہیں ہوں صدر مملکت عارف علوی کی خصوصی گفتگو دیکھئے پاکستان ٹوڈے وید منصور آزم کازی میں جمعہ کی رات آٹھ پجے صرف کیپیٹل ٹی وی پر اور عید کا چاند تائیس مائی کو نظر آئے گا یا چوبیس کو ملکی اداروں کے درمیان بحث چھڑ گئی وزارت سائنس ان ٹیکنالوچی اور آریٹر حلال کمیٹی آمنے سامنے آگئے مہک میں موسمیات نے بھی اپنی پیشکوئی کر دی تیس روزیں پورے ہوں گے اور رمضان کا مہینہ تیس دن کا ہو سکتا ہے رویت حلال کمیٹی کیوں پیرکید کرنا چاہتی ہے سائنس کے جدید دور میں رویت حلال کمیٹی کی کوئی ضرورت نہیں فواد چودری کا مشورہ موسیقی